ہیلو فرنڈز کوکنگ ویڈ موج مستی سے میں ہوں تبسم سما آج ہم بنائیں گے عید والا قیمہ یہ قیمہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور اس کو ہم پرانٹھے سے یا پھر کچوڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں قیمہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے دو بڑے پیاز اور تین ٹماتر جس کو دونوں کو میں نے جولین میں کٹ لیا ہے ایک کوکر میں ہم تین سے چار چمچ آئل لے لیں گے ہم آئل میں ہم اپنی پیاز ڈال لیں گے ساری اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے ایلو میں میں ڈالنے کے لیے کچھ مسالے یہ ہیں کہ چھے سے ساتھ لال مرچیں لیں گے دس سے بارہ ہری الائچیاں چھے ساتھ لوں گے بارہ کالی مرچیں چھے ساتھ ہری مرچیں کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ اور تین بڑی الائچیاں جس کو میں نے کوٹ لیا ہے دیکھیں ہماری پیاز لائٹ براؤن ہونی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر ٹماتر کو بھی میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا اور اس کو ہم نے پیاز میں ملا کر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس ٹماتر میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ سارے مسالے جو ہم نے پلٹ میں نکال دیئے تھے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ ہمیں میں نے حلدی پوڈر اور ایک چمچ نمک بھی اس کے اندر ملا دیا ہے ہمارے مسالے بھوننے لگے ہیں میں اس میں دو انچ ادرک کا ٹکڑا لے کر میں نے اس کو بارک کاٹا اور ان مسالوں میں مکس کر دیا ہے ادرک ڈالنے کے بعد مسالے بھی خوب اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے قیمہ ایک کلو قیمہ لے لیا ہے جس کو دھوکے میں نے چھنڈی میں چھان لیا تھا چھنڈی میں چھانیں گے اور پھر اس کو بھی دیکھیں بہت اچھے سے مکس کریں گے مجھے تو ابھی سے خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے پچیس سے تیس منٹ اور اگر ککر ہے تو ہم اس میں ہم چار سے پانچ سٹیٹی لگائیں گے پانچ سٹیٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے اپنے ککر کا ڈککان اون کیا تو مجھے اس میں تھوڑا پانی نہیں ملا تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیا ہے اگر آپ کو لگے تو آپ اس میں اوائل ملا سکتے ہیں لیکن مجھے اوائل اپنے کھانے میں کمی یوز کرنا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور اس کو نکالا میں نے اپنے بول میں بہت اچھی خوشبو ہے اور ظاہر مزیدار بھی اتنا ہی ہوگا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے اور جلدی ہی ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جب تک ہم کہتے ہیں الویدہ اوکے اللہ حافظ